آئیے دوستو جس کے جشن میں آج کی اس مشاعرے کا انقاد ہوا ہے جس کے ہم سب ہی منتظر ہے میں چاہتا ہوں کہ اس عظیم شخصیت کو آپ کے دیار میں پیش کر دوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ آپ کے سامنے آئے تھے اپنے اشعار پیش کیے تو آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ ان کا لہجہ کیا ہے ان کی جو شائری میں کیا کس طرح کی قوت ہے تو آئیے میں ان اشعار کے ذریعے عالی جناب نصیم فیضی صدار تنگری صاحب کو زہمت کلام دے رہا ہوں جو تحت اللبز کے بہترین شائر ہے کہ آسمہ جلتی زمین پر نہیں آنے والا آسمہ جلتی زمین پر نہیں آنے والا اب کوئی اور پیمبر نہیں آنے والا پیاس کہتی ہے کہ اب ریت نچولی جائے اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا اور تو پکارے گا تو اے سہن حرم آئے گے پر اڑاتے ہوئے نصرت کے علم آئیں گے اب ابابیلوں کی مانند ہم آئیں گے یہ الگ بات کے تعداد میں کم آئے گے پر زورت علیم استقبال کیجئے آج کے نوشہ آلی جناب نصیم فیضی صدارت نگری صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ اس مبارک موقع پر سب سے پہلے میرے حان انجوم اور احمد حاشم صاحب عمران راشی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور بچپن سے مالے گاؤں آنے کی اور دیکھنے کی تمنا تھی خدا شاہد ہے اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر ہزاروں اور لاکھوں شہر ہیں لیکن مالے گاؤں کا علمی تہذیبی ثقاپتی قد اتنا بلند ہے کہ اس کے سامنے تمام شہر باہنے نظر آتے ہیں کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات میں خوش نصیب ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے محبت سے یاد کیا میں اس قابل نہیں تھا میرے نام کا جشن رکھا آپ میری دھڑکنوں میں میری سانسوں میں بستے ہیں اور میری لوہ کے ساتھ دوڑتے ہیں یہاں سے میں اپنا شہری سفر سرو کرتا ہوں کہ ہزار کو ششیں کر لیں نکش بیان ہوا سورہ اے کرام احزار رئیس قاسمی صاحبی تشریف فرما ہے ان کے سامنے میں یہ سیر پیس کر رہا ہوں کہ ہزار کو ششیں کر لیں نکش بیان ہوا دماغ و دل کا عجب میرے امتحان ہوا کیا کہنے ہزار کو ششیں کر لیں نکش بیان ہوا دماغ و دل کا عجب میرے امتحان ہوا میں اپنی قوم کے حالات لکھنے والا تھا میں اپنی قوم کے حالات لکھنے والا تھا قلم سے لفظ جو نکلا لہو 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 قلم سے لفظ جو نکلا کیا درد ہوئے لہو لہو بہا 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 دوستو مالے گاؤں کو سنا تھا دوستو پرزور تعلیم شعر اور شاعر کا استقبال کیجئے یہ محبت یہ خلوص کی پتھر بھی پگھل جائے یہ دل آپ لوگوں کا غلام ہو چکا ہے جب بھی محبت سے یاد کیجئے گا نصیم فیضی آپ کے درمیان حاضر ہوگا انشاءاللہ شعر ہے کہ دوستو یہ آزادی کے موقع کا یہ پندرہ آگست ابھی گزرا ہے ہمارا بھی ایک مشاہرہ ہوا تھا میں آزادی کے حوالے سے بھئی پیش کر رہا ہوں کہ شعر آپ لوگوں کو کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے ما شاءاللہ آپ بہت سمجھدار ہیں کہ تیرے بدن نہ تیرے آستی سے آئے گی تیرے بدن نہ تیرے آستی سے آئے گی ہمیں شہید ہوئے ہیں ہمیں سے آئے گی کیا بات ہے واہ 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 تیرے بدن نہ تیرے آستی سے آئے گی ہمیں شہید ہوئے ہیں ہمیں سے آئے گی بدل رہے ہو جو تاریخ تو بدل جالو بدل رہے ہو جو تاریخ تو بدل ڈالو ہمارے خون کی خشبو زمی سے آئے آہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد بہت خوب بہت خوب تیرے بدن دوستو بہت بہت آپ کی محبتوں کا شکریہ زندہ باد تیرے بدن تیرے بدن نہ تیرے آستی سے آئے گی ہمیں شہید ہوئے ہیں ہمیں سے آئے گی بدل رہے ہو جو تاریخ تو بدل ڈالو ہمارے خون کی خشبو زمی سے دوستو اگر آپ سننے کے موڈ میں ہوں تو میں آج یہاں سے ایک جی آئے ہیں شکریہ شکریہ کیا کہنے واہ 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 ایک نظر میں مدرسے کے تعلق اگر آپ کی اجازت ہو یہ کہتا کون ہے کہ ظالم و قاتل مدرسہ ہے یہ کہتا کون ہے دوستو شامل ہو کے سننے میں سمجھوں گا میرا جسر وصول ہو گیا کہ یہ کہتا کون ہے کہ ظالم و قاتل مدرسہ ہے میں کہتا ہوں وجود ہند کا حاصل مدرسہ ہے اہاں اے ہے 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 با 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 میں مالے گاؤں میں پڑھ رہا ہوں مالے گاؤں کو یہ اجاز حاصل ہے کہ سب سے پہلا نسواندی ادارہ لڑکیوں کا ادارہ اگر کسی سرزمین پر قائم ہوا ہے تو وہ مالے گاؤں ہے کیا بات ہے اور پھر اس کی شاخیں پورے ہندوستان میں پھیلی ہیں دار علوم کو اور کیا نام ہے ندوت الولماء لکھنو کو مظاہر علوم سہارنپور کو برائیلی کو اور بنارس کو سب کو اس بات کا احترام ہے کہ پہن کی بچیوں کے لیے اگر کسی سرزمین میں ادارے کی پہل کی ہے تو وہ مالے گاؤں ہیں کیا بات اور مالے گاؤں دوسرا یوپی بھی ہے تو میں نے کہ یہ کہتا کون ہے کہ رہزنوں یہ کہتا کون ہے کہ ظالم و قاتل مدرسہ ہے میں کہتا ہوں وجودہ ہند کا حاصل مدرسہ کیا بات میں اس شیر میں جو بات میں نے کی ہی ہے اس کو ثابت کروں گا آگے وطن کے چپے چپے میں غلامی کی سیاہی تھی عدالت رہزنوں کی اور مجرم کی گواہی تھی ہر ایک لمحہ نئے ظلم و ستم کا باب لکھتا تھا فسانہ درد و حسرت کا دلے بے تاب لکھتا تھا سمجھتا ہی نہ تھا کوئی کہ آخر کیا کیا جائے کہ انگرے ظلم کو کیسے ملک سے باہر کیا جائے تو ایسے میں صدائے حریت گونجی مدرسوں سے ادائے بے خودی سیکھی تھی ہم نے اپنے پہلوں سے ادائے بے خودی سیکھی تھی ہم نے اپنے پہلوں سے دوسرا بند میں ایک ان کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب میں آخری شعر پر پہنچوں گا آپ کو بڑا اچھا محسوس ہوگا نکل آئے تھے آزادی کے سب گوہر مدرسوں سے کیا بات نکل آئے تھے آزادی کے سب گوہر مدرسوں سے ہوئے جلوہ نمہ بھی مدنیوں جوہر مدرسوں سے ملا اس ملک کو آزاد سار رہبر مدرسوں سے ملا اس ملک کو آزاد سار رہبر مدرسوں سے ہوا قاسم کے جیسا قائد لشکر مدرسوں سے کیا بات ہوا قاسم کے جیسا قائد لشکر مدرسوں سے یقیناً جنگ آزادی کی وہ منزل مدرسہ ہے بدن ہندوستہ ہے اور اس کا دل مدرسہ ہے شکریہ بھائی شکریہ شکریہ مدر سے گر نہ ہوتے تو یہ آزادی نہیں ملتی دوستو دھیان سے سن لیجئے گا وقت کم ہے میں یہ تھوڑا جلدی جلدی پڑھوں گا مدر سے گر نہ ہوتے تو یہ آزادی نہیں ملتی دلوں کو اور ذہنوں کو یہ بے تابی نہیں ملتی چراقِ حریت پہلے پہل ہم نے جلایا تھا وطن سے ظلمتِ اہدِ غلامی کو مٹایا تھا ہم ہی تھے کالے پانی کی سزائے جھیلنے والے ہم ہی تھے کالے پانی کی سزائے جھیلنے والے سروں سے اپنے باطل کی سلیبوں کو سجایا تھا لڑی ہے شاملی میں سب سے پہلی جنگِ آزادی لڑی ہے شاملی میں سب سے پہلی جنگِ آزادی ہماری فوج نے انگریز کا چھکا چھوڑایا تھا ہماری فوج نے انگریز کا چھکا چھوڑایا تھا زمانہ سو رہا تھا مدتوں سے خوابِ غفلت میں زمانہ سو رہا تھا مدتوں سے خوابِ غفلت میں ہمی نے سوڑ کر کے سونے والوں کو جگایا تھا ہمی نے سوڑ کر کے سونے والوں کو جگایا تھا یقیناً جنگِ آزادی کی وہ ہلچل مدرسہ ہے یقیناً جنگِ آزادی کی وہ ہلچل مدرسہ ہے بدن ہندوستہ ہے اور اس کا دل مدرسہ ہے کیا بات ہے آخری بند تھوڑا توجہ دے دیجئے گا آج یہ کہا جا رہا ہے کہ مداری دہشتگردی کے اڈے ہیں میں بھی مدرسے کا فارغ ہوں اس بجمے میں بہت سارے لوگ ہوں گے داری اور ٹوپی میں کہاں سے دہشتگردی ہے یہ بات سمجھ سے بالاتار ہے تم اپنی پاٹھ سالاؤں میں نفرت کو سکھاتے ہو تاسب کو پڑھاتے ہو عداوت کو سکھاتے ہو تم اپنی پاٹھ سالاؤں میں نفرت کو پڑھاتے ہو تاسب کو پڑھاتے ہو عداوت کو سکھاتے ہو زہر بچپن سے بھر دیتے ہو تم معصوم ذہنوں میں زہر بچپل سے بھر دیتے ہو تم ماسون زہنوں میں فسادوں کا سبق دے کر بغاوت کو سکھاتے ہو تمہیں دیکھا نہیں دیتے ہوئے در سے وفا اب تک تمہیں دیکھا نہیں دیتے ہوئے در سے وفا اب تک وطن کو توڑنے والی سیاست کو سکھاتے ہو پھر الٹا کہہ رہے ہو کونیو قاتل مدرسہ ہے پھر الٹا کہہ رہے ہو کونیو قاتل مدرسہ ہے میں کہتا ہوں وجود ہند کا حاصل مدرسہ ہے چمن کی ڈالی ڈالی کے لیے بلبل مدرسہ ہے محبت کی جگر ہے پیار کی منزل مدرسہ ہے حسی جمہوریت کی ماں کا سندل مدرسہ ہے وطن ماں ہے تو اس کا خوشلما آچل مدرسہ ہے سماں جلتی نہیں تو پھر پتنگا بھی نہیں ہوتا سماں جلتی نہیں تو پھر پتنگا بھی نہیں ہوتا مدرسہ گر نہیں ہوتے ترنگا بھی نہیں ہوتا مدرسہ گر نہیں ہوتے ترنگا بھی نہیں ہوتا مدرسہ گرہ